اسلام علیکم ویلکم ٹوہرزینل ایسپائرنس آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ افیر سی ایسے سپیشل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی کے ایم سی کیوز کو ہمیں پیکٹیر مل گئی ہے بہت وہ کافی بلر ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو الیک سی ورڈ فائل میں پناہ کے ہم نے کہا آپ کے ساتھ انس کو ڈسکس کیا جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر فرس پہ ہے وچ کنٹری ریسنٹلی ریموڈ بریٹش مونو آرکی بینک نوٹس بریٹش مونو آرک بینک نوٹس نیو زیلنڈ ہے آسٹریلیا ہے نیپال ہے یا پھر ساؤتھ ایفریکہ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہے نیو زیلنڈ اچھا یہ جب میں نے دیکھا تو یہ بھلے جو کرنٹ افیر کا اگزیم جو ایم سی کیوز تھے کافی مجھے کافی ایزی لگے ہیں یہ جو ایم سی کیوز ہیں کافی ہم نے پیشلی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کی ہیں آلریڈی کافی ساری ایم سی کیوز میں اور پیشلے ایف آئی ایک ہے اور ڈیفرنٹ ایگزیم میں بھی آ چکے ہیں نمبر ٹو پہ ہے ون دیڈ انڈین سپیس کراف مشن چاندریان 3 لینڈیڈ آن دی مون اب یہ بہت ایم سی کیوز ہے انڈرسٹینڈیوز کے آیا ہوا ہے 23 اگزت 2023 کو نمبر ٹری پہ ہے نیم دہ کانٹری دیٹ وان فیفا وومنز ورلڈ کپ 2023 تو فیفا وومن ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا جرمنی نے نورت کوریا نے سپین نے یا پھر نن آف دیز نے تو یہ سپین نے جیتا تھا نمبر ٹو پہ ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ریلیز نیشنل سیبر سیکیورٹی سٹریٹیجی آن ڈیش سیکنڈ مارچ تھرڈ مارچ فورت مارچ یا پھر نن آف دیز یہ ہے آپشن اے سیکنڈ مارچ اس کے پاس ہم چلتے ہیں نمبر ٹو پہ پاس نمبر ٹو پہ ہے اب یہ ہے آپشن سی اور anak پہ میں اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے یہ والی emce queues کافی آئے تھے کہ theme of earth ہے کیا تھا اور اسی طرح کچھ کونفرنس ہوئی تھی ہے اس کے علاوہ اور اس طرح کچھ ڈیس تھے ان کا تھیم کیا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں آگے جتنی بھی اگزیمز ہونے ہیں آپ کے بڑے کام آئیں گے نمبر سیکس پہ آسٹریلیا has banned the tick tock on dash مائی 2023 جولائی 2023 اگست 2023 اچھا اب یہ ہے none of these کیونکہ یہ اپریل 4 اپریل کو انہوں نے بین کیا تھا نمبر سیون پہ ہے ان جولائی 2023 چائنا ریپلیس اٹس فورن مینسٹر کینگ گینگ ینکو سوئی ٹائی وینگ یہ اچھا یہ اپشن سی ہے وینگ یہ اچھا یہ میں بتانا بول گا یہ ٹک ٹاک کا اپنے یاد رکھنا ہے ایفہ یہ کہ جب اگزیم ہوئے تھے اس میں ٹک ٹاک کا فیس بک کا یوٹیوب کا آیا تھا کہ ان کو سی ای او کون ہے اور وہ کب اسٹیبلش کب ہوئی تھی نمبر سیون پہ ہے ان جولائی یہ ہم نے کر لیا ہے نمبر ایٹ پہ ہے بہت امپورٹن ایم سی کیوز ہیں پہلی بھی آ چکا ہے کافی تین چار جگہوں پہ آ چکا ہے ٹوئنٹی ٹو فیبرری ٹوئنٹی ٹو فیبرری ٹوئنٹی ٹو مارچ یہ ہے ٹوئنٹی ٹو فیبرری اور یہ میں نے آپ کو کافی مطلب بتایا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب امران خان پیوٹن سے ملا تھا تو امران خان کا بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ وہ کس دن ملا تھا نمبر نائن پہ ہے اچھا اب اس ایم سی کیوز پہ آپ نے گوھر کرنا ہے کوششن یہ ہے کوششن یہ نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کونسی کنٹری ہے کوششن یہ ہے کہ کونسی کنٹری ہے تو لارجس سپینڈیچر والی ہے وہ ہے یو ایس اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چائنا پھر تیسے نمبر پہ ریشیا تو یہ جو کسیشن ہے اس میں نن او دیز آئے گا اور اسی طرح اگر یہ کسیشن یہ ہوتا کہ امانگ دیز تو پھر چائنا سیکنڈ نمبر پہ ہے چائنا ہونا چاہیے تھا نمبر ٹن پہ ہے مجھے گلوپل کنننشن ایسے اند او ہائر ادکیشن یونیس کو اندرد into فارس اون دیش 4 ماڑھ 5 ماڑھ 6 ماڑھ 2023 یہ پہ نمبر پہ ہے بھی صحیح آپشن ہے 4 3 5ا ٹچھ مارچ 2023 11 پہ ہے دیش انڈین اوشین کانفرنس آئی او سی was held in ڈھاکہ بنگلدیش on می 12 to 13 2023 5th کانفرنسی 67 تھی یا پھر none of these option بھی اس میں صحیح ہے 6th کانفرنسی ایم سے کیوں بڑی امپورٹنٹ ہیں آگے جو بھی اگزیمز آنے والے ہیں FPA سے کی سپیسیفیکلی اس میں یہ آ سکتے ہیں نمبر 12 پہ ہے World Development Report is released by Daesh IMF, World Bank, UN یا پھر none of these یہ ہے World Bank 13 پہ ہے who became the Prime Minister of France in May 2022 A. Elizabeth Bonn B. Yubelstouza I don't know اس کی pronunciation C. Elisa Brick D. None of these option A. اس میں سے option ہے Elizabeth Bonn 14 پہ ہے The 15th Brick Summit was held in August 2023 in Daesh Moscow Delhi Beijing یا پھر none of these اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو 15th Brick کا Summit تھا وہ ہوا تھا South Africa میں South Africa میں اس وجہ سے اس کا جو correct option ہے وہ ہے D. None of these نمبر 15 پہ ہے The 5th June 2023 World Environment Day focused on Dash Thermal Pollution Plastic Pollution Noise Pollution یا پھر none of these آپ نے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ Plastic Pollution option B یہ جتنی بھی اس طرح کی important days ہیں especially کسی آج کل انوائرمنٹ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سارے یاد رکھنے کہ اس دن کو منائی جاتا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی 16 پہ ہے وین ڈیٹ تالیبان ٹک اوور دی کنٹرول آف کابول جلائی 2021 اگسٹ 2021 سپٹیمبر 21 یا پھر none اب بہت امپورٹن امسی کیوز آیا آ چکا پہلی بھی اگسٹ 2021 اور 15 اگسٹ تھا نمبر سیونٹین پہ پاکستان واس افیشلی ریمووڈ رومفیٹ گریلی لیسٹ اون ڈیش اب یہ جتنے بھی یہ جو سی ایس اور پی ایس کے ایکسپائرنٹ ہیں ان کو لازمی یہ پتا ہوگا کیونکہ اس پہ بہت ساری قویسٹن بھی آئی ہیں اور بہت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 21st اپٹوبر 2022 نمبر ای ٹیم پہ ہے which فوٹبالر won the بیسٹ فیفا منز پلیئر آوارڈ in 2023 A کلیان M باپے B رونالڈو لیونل مسی none of these اب یاد رکھ نے سی مسی اور یہ 2022 والا ای وارڈ تھا ٹھیک ہے 2023 والے جو وارڈ ہیں وہ 2024 میں آئیں گے اور یہ پہلا والا ہے کے لیے یہ سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے 2022 میں نمبر 19 پہ ہے فینانچل ایکشن ٹاس فور فیٹف recently suspended the membership of which country یوکرین رشیہ افغانستان none of these تو یہ ہے option b رشیہ 20 پہ اسرائیل سین ان اکتوبر 2022 ایو اس میڈییٹیٹیڈ سی بورڈر ڈیل وید ڈیش ٹرکی لبنان ایجیپٹ یا پھر 19 تو یہ ہے لبنان یہ تھے ہماری 20 امسی کیوز جو کرنٹ آفیر کی ہم سی کیوز تھے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جو کہ پاکستان آفیر کی ویڈیو کی اسی اسی سی 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 2023 کے اپنا خیال رکھئے گا اور بیسٹ آف لگ فر اگزیمز اللہ حافظ